خیبر کا علاقہ ہے بڑا ذرخیز علاقہ ہے اور چشموں کا علاقہ ہے بغات کا علاقہ ہے اور اس وقت جو یہود کی نپاک نگاہیں ہیں وہ یہاں تک پہنچنا چاہتا ہے اور میں پورے دنیا کے مسلمانوں کے اس بات سے اگاہ کر دوں کہ آج کے یہود کی یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ وہ مسلمانوں سے بدلہ لے اور اپنے خیبر کو اپنے کنٹرول میں واپس کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و مستمعین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے اور خیریت میں ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو دونوں جہانوں کی خیر و برکت اتا فرمائے ہم اللہ تبارک وطالعہ کی توفیق سے دو گھنٹے میں ایک سو اسی کلومیٹر سفر کرنے کے بعد یہ جو خیبر کا علاقہ ہے الحمدللہ وہاں پر پہنچے ہیں ہمارے مرشد ہیں عربی بھائی انہوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس علاقے میں خیبر کے علاقہ میں ساڑھے تین سو سے زائد ایسے چشمیں ہیں جو کہ جاری ہیں اور وہ بڑے خوبصورت ہیں اور اس وقت ہم قلعہ عثمانیہ پہ کھڑے ہیں اور یہ بالکل ہمارے سامنے قلعہ قموس ہے کے روایت کے مطابق اور اس کو قلعہ مرحب بھی کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سات ہجری کو محرم کے مہینہ میں یہاں پر تشریف لائے تھے یہاں پر بڑے بڑے یہودی سردار رہتے تھے اور ان کے آپ ایسے سمیلیں فوجی کیمپ تھے اور بڑے بڑے کلے تھے اور یہ ہمہ وقت شرارتوں میں رہتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سادشین کیا کرتے تھے غزرہ خندق میں احد میں اور اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کو تکالیف دینے میں یہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے تو بالاخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا آپ خیبر تشریف لائے صحیح البخاری میں آتا ہے سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر لیلن نبی علیہ وسلم رات کو تشریف لائے اور پھر آپ نے صبح کی نماز پڑھی آپ اچانک حملہ نہیں کیا کرتے تھے اور جب صبح کا وقت ہوا اور یہ یہود اپنے بغات کی طرف نکلے تو انہوں نے دیکھا تو شورڈ ڈال دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر جو ہے وہ ہم پر حملہ آور ہوا ہے تو باہر صورت کافی قلعے ہیں جو صحابہ اکرام نے یہاں پر فتح کیے تو ان میں سے ایک جو بڑا قلعہ خیبر جس کو کہتے ہیں یا قلعہ کموس کہتے ہیں وہ چونکہ پہاڑی کی چوٹی پر تھا اور اس کو فتح کرنا بھی بہت زیادہ مشکل تھا باہر صورت اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بیین فتح تا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت تقریباً چودہ پندرہ سو کے قریب تھے ایک روایت کے مطابق چودہ سو اور ایک روایت کے مطابق سولہ سو جن میں سے کم و بے سولہ صحابہ یہ غزوہ خیبر میں شہید ہوئے تھے اور پھر ان یہودیوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کی ہلاکتیں ہوئیں یہ جہنم واصل ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح تا فرمائی اور اس میں جو سب سے زیادہ خوبصورت بات ہے جس کو سیدنا علی المرتضی کی شان میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہاں جناب نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں جس سے رسول بھی پیار کرتے ہیں اور وہ رسول علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو سارے سے آبائی سے انتظار میں رہے کہ وہ جھنڈا کن کو دیا جائے گا بالاخر سیدنا علی رضی اللہ تعالی ان کو وہ جھنڈا دیا گیا وہ مارکہ میں شریک ہوئے مرحب کو جہنم واصل کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے ساتھ یہ خیبر کو مسلمانوں کے قبضہ میں دے دیا سیدنا علی جیسا کہ روایات میں آتا ہے اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں کی کتابوں میں ہے کہ آپ کی جو آنکھیں تھیں وہ خراب تھیں نبی علیہ السلام نے تھوک مبارک لگایا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شفاہ عطا فرمائی تو اسی غزوہ خیبر میں حویئی بن اختب یہ یہودی سردار تھا ان کی جو بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی نے وہ بھی لونڈی بن کے قید ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ نے ان کو ازاد کیا پہلے وہ دہی اکل بھی کیسا میں آئی تھی پھر آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے انصاف کرتے ہوئے ان کو ازاد کیا اور ان سے نکاح کیا وہ ہیں سیدہ ام المومنین حضرت صفیہ تو یہ دیکھنے کے قابل ہے اصل میں میں پوری دنیا کے جو مسلمان یہاں مدینہ میں مکہ میں یہاں جمرہ کے لیے آتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ دو گھنٹے کی بڑی صاف ستری مسافت ہے ایک سو اسیس کلومیٹر پر ہے یہاں پر باغات ہیں اور یہاں پر بڑی پرانی ان کی منڈیاں ہیں پوری پرانی عربی ثقافت جو کہ رسول اللہ کے زمانہ میں تھی اگر آپ نے وہ دیکھنی ہو تو یہاں پر ضرور تشریف لائیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کامیاب گئے اور ایک معادہ کے تحت یہ جگہ یہودیوں کے ہی سپرد کی گئی تھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جزیہ لیتے تھے تو نبی علیہ السلام کامیاب اور کامران مدینہ تعیبہ میں تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو خیبر والے دن اور خیبر کی جگہ پہ غلبہ دیا تھا آج بھی اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو تمام یہود پر غلبہ نصیب فرمائے اسلام کو عباد رکھے اہل اسلام کو عباد اور شاد رکھے اور اللہ تعالیٰ جو غزوہ خیبر میں مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے جو شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جرت، حمت، شہادت، عزت، عظمت اور دین کی سچی محبت نصیب فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و مستمین پہلے ہم نے غزوہ خیبر کا مختصر تعرف پیش کیا تھا اور وہ قلع قموس قلع خیبر یا قلع مرحب جسے کہتے ہیں وہ آپ کو دکھلایا تھا یہاں کے جو لوگ ہیں پرانے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس جہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رہے تھے یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے نہیں سامنے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات قیام فرمایا اور پھر رسول پاک علیہ السلام صبح کو نکلے جب یہ لوگ اپنے بغاد کی طرف جا رہے تھے آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر خاریبت خیبر اذا نزلنا بساحت قومین فسا اسباح الانظارین یہ دیکھیں یہ بھی ایک قلعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح فرمایا یہاں پانچ قلعے ہیں اور ایک یہ بہت بڑا پہاڑی کی چوٹی پہ کلعہ ہے تو ایسے جو قلعے ہوتے ہیں ان کو فتح کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن سیاہبہ نے اس کو فتح کیا اور یہ بھی ایک قلعہ ہے اور یہ اصل میں چونکہ فوجی تھے تربیت یافتہ تھے تو ایک قلعے میں انہوں نے اپنے بچوں کو عورتوں کو بند کیا خردنوش کا سمان مفعوظ کیا اور جو کھڑکیاں تھیں وہاں انہوں نے اپنے تیر انداز بٹھا دیئے جو کہ وہاں سے تیر پھینکتے تھے جس کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرنا اور ان چیزوں کو فتح کرنا مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ مشکل تھا اور یہ ان کی تداد کوئی کم نہیں تھی اشرت عالاف اقل شئی روایات کے مطابق کم مز کم ان کی تداد وہ دس ہزار کے قریب تھی تو یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا یہ دیکھیں آپ کو بغاد نظر آ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو یہ بغاد دکھائیں گے یہ خجوروں کے درخت ہیں اور ان کے درمیان سے چشمیں جاری ہیں دیکھیں ہر طرف پہاڑ ہیں اور یہاں خجوروں کے درخت ہیں اور درمیان میں چشمیں جاری ہیں یہ سارا علاقہ جو تھا وہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فتح تعاف فرمائی تو ابھی ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو ان بغاد میں لیے چلیں گے اور وہاں ہم آپ کو یہ چشمیں بھی انشاءاللہ دکھلائیں گے بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہود و حنود پر نصارہ پر غلبہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسلام کے جھنڈے کو بلند فرمائے آمین ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو غزبہ خیبر اور یہ جو علاقہ خیبر ہے اس کے بارے میں یہ ہماری تیسری اور آخری ویڈیو ہے آخری کلپ ہے یہ دیکھیں یہ باغ ہے اور ما شاءاللہ باغ کے درمیان میں یہ نالا جو ہے وہ بے رہا ہے چشموں سے یہ پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں چشمہ بے رہا ہے اور یہ خجور کے بغات ہیں اور ہمارے بڑے پیارے بھائی ابل غزل عبد المجید الانزی نے بتایا ہے کہ یہاں پر انار کے بھی درخت ہیں اور جب یہ مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا تو مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے اور یہ حقیقت ہے کہ اس سے مسلمان مضبوط ہوئے مستقبل روشن ہوا اور کموں بیش اٹھارہ ماہ کے بعد مسلمانوں نے مکہ بھی فتح کر لیا تھا تو یہ جو خیبر کا علاقہ ہے بڑا ذرخیز علاقہ ہے اور چشموں کا علاقہ ہے بغات کا علاقہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ غلبہ اطا فرمایا تو مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس جگہ کی حفاظت فرمائے اور اس وقت جو یہود کی نپاک نگاہیں ہیں وہ یہاں تک پہنچنا چاہتا ہے اور میں پورے دنیا کے مسلمانوں کے اس بات سے اگاہ کر دوں کہ آج کے یہود کی یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ وہ مسلمانوں سے بدلہ لے اور اپنے خیبر کو اپنے کنٹرول میں واپس کرے اور وہ یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ کر رہا ہے بس ایک بد دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو نکام فرمائے اور اللہ تعالی ان کو برباد فرمائے اور عرضِ حرمین کی اور جو فتوحاتِ اسلامیہ ہیں قیامت تک اللہ پاک ان کو مسلمانوں کے قبضے میں رکھے اللہ اسلام کو غالب رکھے عباد رکھے شاد رکھے یہ ساری چیزیں آپ کو دکھلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک ثقافت ہے رہن سہن ہے اس کا پتہ چلے اور عرضِ خیبر کی دین اسلام میں ایک بڑی اہمیت اور حیثیت ہے اور اس غزوے کی بہت زیادہ اہمیت اور حیثیت ہے تاکہ آپ کو برائے راست اس کے متعلق اگائی دی جائے اللہ تبارک و تعالی اسلام کو غالب فرمائے مسلمانوں کو غالب فرمائے ہم سب کے گناہوں کا اللہ تعالی معاف فرمائے اور جو یہود کی نگاہ ہے اس پر اللہ تعالی اس نگاہ کو خاصر کر دے خائب کر دے انہی پہ لٹا دے آمین تم آمین